بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ساتھ پاکستان تحیق انصاف کے ایم پی اے نظیر چوہان موجود ہیں گزشتہ روز یہ تھانہ ریس کورس گئے اور وہاں پر گرفتاری دینے کے لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا معاملات تھے اور کیا یہ قبل از گرفتاری درخواست زمانت دائر کرنے جا رہے ہیں سر جو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے تو کیا آپ قبل از گرفتاری درخواست زمانت جو ہے وہ دائر کریں گے نہیں میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا قبل از گرفتاری کی اس چیزوں پر گرفتاری کے لیے زمانت نہیں کرائی جاتی پہلے ہم سکر سزاوار ہیں تو ہمیں سو دخوا پکڑیں اب نقیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں ہم تو کٹ مرنے کے لیے تیار لوگ ہیں اور انہوں نے ایک غلطی کیا ہے بہت بڑی اور ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کس انسان کو چھیڑ لی ہے الحمدللہ ہم سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام ہیں ہم تو چوبیس گھنٹے حاضر ہیں ان کی حرمت وقت مرنے کے لیے اور انشاءاللہ کوئی زمانے سے مرد نہیں لیں گے جب جائیں گرفتار کرنا اچھا آپ کل گرفتاری دینے کے لیے تھانر ایس کورس بھی گئے اور آپ کے ساتھ کارکولان بھی کسی تعداد میں موجود تھے تو کیا وجوہات بیش آئیں کہ پولیس نے آپ کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا بسیقی لیے ان کو اپنا قانونی کو پیچھی دیئے ہیں جنہی وجہ سے انہوں نے گرفتار نہیں کیا بھی اپنی راہ ہے لیکن جب مجھے بلاتے رہیں کہ میں تو جاتا رہوں گا میں اس بات پر سٹینڈ بھی کروں گا اور اس لیے میں نے وہاں پہنچا تھا کہ بھائی آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں میں خود آ جاؤ گا وہاں پر موجود تو افسران تھے کیونکہ درخواست جو ہے وہ آپ کے خلاف ایف آئی اردرج ہو چکی ہے تو اس کا ایک پروسس ہے انکوائری ہوگی تفتیشی افسر ہوگا تو کیا انہوں نے کوئی وقت دیا آپ کو کہ آپ آئیں اور آپ آ کر اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو دیں دیکھیں جی میں نے ان کو اپنا نمبر لکھا دیا موبائل جس وقت آپ مجھے کال کریں گے میں گرفتاری کے لیے حاصل ہو جائے گا اب آپ کے پوائنٹ ویو تو اس کے بعد ہیں عدالت میں فیصلے ہوں گے کیا ہونا اچھا یہ سارے معاملے میں جو واضح دور پر آپ کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیان دے دیں اب وہ بیان کیا آپ سوشل میڈیا پر دیں کسی چینل پر دیں اور کیا آپ کا مطالبہ کیا ہے مقصد یہ کہنے کا بیک پہ رہ کے نہ دیں فرنٹ پہ آ کے دیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ یہ میری شکل ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب اپنے موہ سے بول رہا ہے اور اس میں کہہ دیں کہ جی ہمارا جو عقیدہ خطب نبوت ہے اس پر میں یقین رکھتا ہوں 295 سی کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں جو ہمارا لوہ ہے جس لوہ کے تیدہ ہم نے ان کو غیر مسلم قراردار دیا ہے قادیانیوں کے اس کے بارے میں یہ کیا رہے رکھتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ کیا رہ رہے ہیں اچھا ترون سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک پرگرام میں کہا کہ آپ کے پاس بہت سے شواہد موجود ہیں ان کے جو ہیں وہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق ہے گئے یعنی قادیانیوں سے تعلق ہے آپ کے پاس خاص شواہد موجود ہیں تو کیا وہ شواہد جو ہیں وہ آپ نے کہا پیش بھی کریں گے تو کیا آپ میڈیا کے سامنے پیش کریں گے میں انشاءاللہ سب سے پہلے وزیراعظم پاکستان کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ جلد ان سے میں ٹائم لے رہا اس کے بعد پھر انشاءاللہ میڈیا آپ ترین گروپ کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے اہم رہنما ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کو ایک دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاری ہے ترین گروپ کے ساتھ میرے مجھے دن انہوں نے کیا دروہ پر لگانا ہے تیکھیں بات یہ ہے کہ ایک حق اور سچ کی خاتنم پھڑے ہوئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ کو ٹکٹ ملے گا یہ ہے رہ چھوٹی بات ہے جب بالکل نظیر چوہان صاحب مجھے تھے اور اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے آپ بتائیں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں کیا کمیٹ 95C کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں جو ہمارا لوہ ہے جس لوہ کے تعدہ ہم نے ان کو غیر مسلم قراردار دیا ہے قادیانیوں کے اس کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ کیا رہے اچھا جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک پرگام میں کہا کہ آپ کے پاس بہت سے شواہد موجود ہیں ان کے جو ہیں وہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق ہے یعنی قادیانیوں سے تعلق کہ آپ کے پاس خاص شواہد موجود ہیں تو کیا وہ شواہد جو ہیں وہ آپ نے کہا پیش بھی کریں گے تو کیا آپ میڈیا کے سامنے پیش کریں گے میں اچھا ہلا سب سے پہلے وزیراعظم پاکستان کے سامنے پیش کروں گا انچہا جلد انچہا میں ٹائم لے رہا تو اس کا واقعہ انچہا ہلا میڈیا الفاظ ہو رہا اچھا آپ ترین گروپ کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے اہم رہنماں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاری ہے ترین گروپ کے ساتھ اور میرے مجھے دنوں نے کیا دروہت پر لگانا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک حق اور سچ کی خاطرم کھڑے ہوئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ میرے کریم حقی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ کو ٹکٹ ملے گا یہ ہے چھوٹی بات ہے انشاءاللہ نظیر چوان صاحب مجھے تھے اور اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے آپ بتائیں کہ آپ کے کیا خیالات آپ کے کیا خیالات کے اظہار کر رہے تھے